ایفیکٹیف سٹیزنشپ میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں کہ جو کسی فرد میں اگر ہوں تو وہ موصر شہری بن سکتا ہے ایٹریبیوٹس این پرسنیلٹی ٹریٹس آف این ایفیکٹیف سٹیزن اس میں سر فہرست ٹرط فلنس ہے سچائی صداقت ایک شخص جب سچا ہوتا ہے اور ایک معاشرے کے افراد جب سچے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ بیلڈ ہوتا ہے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بات سچی اور کھری ہے یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے اصل بنیادی خوبی ہے یہ قدر نہ ہو تو معاشرہ مجموعی طور پر تمام اپنے مختلف جو اس کے کیٹیگریز ہیں اس میں ناکام ہو جائے گا خاندان ادارے بازار منڈی ہر جگہ افراد تفریح ہوگی کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا اور یوں معاشرہ ترقی اور خوشخالی سے محروم رہے گا یہ سچائی یہ صداقت انصاف مہیا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے آپ انصاف کیسے دے سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح معلومات ہی فراہم نہ ہو آپ انصاف کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صحیح گواہیاں موجود نہ ہو اگر آپ صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے تیار نہ ہو یہ سچائی دیانتداری صداقت یہ جان ہے یہ ریڑ کی ہڈی ہے ہر معاشرے کے لیے اگر اس نے آگے بڑھنا ہے ترقی کرنی ہے اس کے اندر خوشحالی آنی ہے تمام لوگوں کے لیے اگر اس نے امن چین اور اتمنان فراہم کرنا ہے انصاف ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی اہم قدر ہے اور انصاف کے لیے بھی جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سچے ہوں لوگ تیانتدار ہوں اور لوگوں کے اندر اس معاملے میں کوئی رکاوٹ بھی آڑے نہ آئے نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی ذاتی لالچ نہ انسان کی اپنی انہ انسان جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو ایک طرف رکھے نظرانداز کرے اور سچا ہو یہ وہ قدر ہے کہ جس کو پیدا کرنا ضروری ہے اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوچنا ہے فکر مند ہونا ہے تربیت کرنی ہے یہ سوچنا ہے یہ بات چیت کرنی ہے کہ ہم جب سچے نہیں ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ہم کیسے اس کو دور کریں اس سچائی کے نتیجے میں ہم کو سوسائٹی میں پروگریس ملے گی کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے افراد ایک دوسرے پر اعتماد نہ کریں اور افراد ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ سچے نہ ہو اس لیے سچائی وہ بنیادی قدر ہے کہ جس کے نتیجے میں باقی تمام قومیاں باقی تمام برکتیں سامنے آتی ہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی قسم کا کوئی معاشرے کی سطح پر ترقی کا امکان موجود نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سیکھیں گے آپ جو بھی پائیں گے اس کو ظاہر ہے کہ افراد مل کر اس کے نتیجے میں آگے بڑھیں گے ایک دوسرے کو مدد پہنچائیں گے ایک دوسرے سے مل کر ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں وہ اس کے سمرات کو اس کے بہترین نتائج کو بانٹیں گے لوگوں کو بتائیں گے لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ یہ معاشرے کے اندر جو ان کے لیے وسائل اسباب امکانات موجود ہیں ان کو وہ حاصل کریں اس سب کے لیے جو شرط اول ہے کہ وہ معصر طریقے سے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ سچائی کی دیانتداری کی قدر ہے جو ہر معصر شہری میں ہونا ایک لازمی شرط موسیقی موسیقی موسیقی